اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بیٹن ضرور پریس کیجئے گا نو اکتوبر کو پی ٹی اے یعنی پاکستان ٹیلی کمیونکیشن نے ٹک ٹاک کو بین کیا پی ٹی اے کے اس ڈیسیجن نے لوگوں کو دو حصوں میں بار دیا ہے کچھ لوگ اس کو صحیح مانتے ہیں کچھ لوگ اس ڈیسیجن کے خلاف ہیں دیکھیں جی بیننگ کلچر تو پاکستان میں ہر چیز میں ہی رہا ہے جیسے کی بیگو، لائیکی، یوٹیوب، پبجی وغیرہ بھی بین ہو چکے ہیں ٹک ٹاک کو بین کرنے میں جو ریزن بنا وہ پارلیمنٹ کا پاس کیا ہوا پاکستان الیکٹرونک کرائم دو ہزار سولہ کا سیکشن تھٹی سیون ہے جس میں گلوری آف اسلام عظمت یعنی کہ انٹیگریٹی، سالمیت، سیکیورٹی، ڈیفینس، ڈیسنسی، اخلاقیات سے بسکلی یہ کنسرن ہے سوال تو یہ ہے کہ جب یہ ایپ پاکستان میں سیٹ اپ ہو رہی تھی تو ہماری حکومت نے اس وقت کوئی پریسکرائب پیرامیٹر سیٹ کیوں نہیں کیے اس ایپ سے ریلیٹڈ جب لوگوں کو پوری طریقے سے عادت ہو جاتی ہے اور خاص کر جب ایسی ایپس میں ریونیو جنریٹ ہو رہا ہو تب ان کو ایسے مسئلے اور کانون سازی کیوں یاد آتی ہے کیا کوئی جواب ہے ہماری حکومت کے پاس ان سوالوں کا یوٹیوب پاکستان میں چار سال تک بین رہی پھر پب جی کی باری آئی سلی ریزنز کے ساتھ اپنے بیننگ کلچر کو ریزن کرتے ہیں کہ یہ ایڈکٹیو ہے ارے بھائی پوری دنیا سمارٹ فون پہ چل رہی آپ کہاں تک روک پائیں گے ان چیزوں کو یہی وجہ ہے کہ باہر سے کوئی انویسٹر یا مارکٹس پاکستان میں نہیں آتی کیونکہ پاکستان کا ایمیج ایک انریلائیبل مارکٹ کا ہے کوئی انویسٹر اپنی انویسٹمنٹ ایسی انریلائیبل مارکٹ میں کیوں کرنا چاہے گا اگر کچھ ٹکٹاکرز ایسا کام کر بھی رہی ہیں جس سے بے ہیائی پھیل رہی ہے تو قانون سازی ان ٹکٹاکرز کے خلاف ہونی چاہیے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ اپنے پیرامیٹرز کو سیٹ کرے کسی بھی ایپ کو پاکستان میں لانچ کرنے سے پہلے اور قانون سازی سپسیفکلی ان ٹکٹاکرز کے خلاف ہو جن کی وجہ سے محول خراب ہو رہا ہے اگر حکومت کسی بھی ایپ کو بین کرنا چاہتی ہے تو پہلے اس کا ایک الٹرنیٹیو پروائٹ کرے جیسے کہ انڈیا میں پپ جی بین کیا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھی ایک ویڈیو گیم پپ جی جیسے ہی بنایا گیا جو کہ پپ جی کو پسند کرتے ہیں ان کو ایک الٹرنیٹیو پروائٹ کیا گیا بغیر الٹرنیٹیو کے بیننگ لوگوں میں انتشار پیدا کرتی ہے ہماری حکومت کو یہ بات کب سمجھ میں آئی کی کہ بغیر کسی الٹرنیٹیو کے بیننگ لوگوں میں انتشار پیدا کرتی ہے اور عوام کو حکومت کے خلاف کرتی ہے موسیقی